دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور ورات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضلور کیجئے گا دوستو جیت کے رد پر سوا ٹیم انڈیا کی گاڑی میں بریک لگاتے ہوئے انگلینڈ نے دیا چار سو چالیس وولٹ کا جھڑکا تو کپتان روحیت نے اپنے بلے کی گرس اڑا دیا انگریجوں کے پر کھچے باکر کیسے گند اور بلے کے بیچ زبردست گمہ آسان سے اکانا اسٹیڈیم میں لکھا گیا نئے اتحاس کیسے انگلیج گند باجوں کی پٹائی کرتے ہوئے روحی شرمہ نے توڑا دنیا کا سب سے مہا ریکارڈ ان کے ساتھ مل کر کس طریقے سے بھارتی بلے باجوں نے کرائی ہے ٹیم انڈیا کی واپسی اس زبردست رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت راہول اور جوش بٹلر میں کون سب سے لا جواب بلے باج ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیم انڈیا اپنا وشو کپ میں جیت کے رت کو جاری رکھنے کے لیے انگلینڈ کے خلاف لکھناوں کے بھارت رت نشری اٹل بیہاری واج پہ اکانا اسٹیڈیم میں میدان پر اتری انگلینڈ نے ٹوس جیتا پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم کے کپتان روح شرما شممن گل پاری کی شروعات کرنے میدان پر اتری وہیں ان کے سامنے گین لے کر ڈیویڈ ویلی تیار کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے پہلے اوبر میں کپتان روح شرما کو ایک بھی رنے بنانے دیا اور یہ اوبر میڈن چلا گیا وہیں ٹیم کے لیے دوسرا اوبر لے کر آئے کرس واغ کی گین پر شممن گل نے شاندار کور ڈرائب لگا کر چوکا بٹورا اور ٹیم کا خاتہ کھول دیا پھر اس کے بعد روحید کبھی بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اور وہیڈ ویلی کی گین پر خطرناک شوٹ لگا کر دو چھککا اور ایک چوکا جھڑ دیئے اور اس اوبر میں اٹھارا رن بٹول لیا لیکن اس اوبر کا بدلہ لینے کے لیے کرس واغ نے ٹیم کے لیے چوتھا اوبر لے کر آئے اور انہوں نے اس اوبر کی آخری گین پر شممن گل کو کلین بول کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا بڑا جھٹکا کیول 26 رنوں پر لگیا اس کے بعد میدان پر ٹیم کو سوالنے کے لیے کنگ کولی آگیا اور انگلینڈ کے گینباج خطرنا گینباجی کا نظارہ دکھا رہے تھے روش شرما کو کھیلنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا ٹیم کے لیے ساتھوہ اوبر فیک نے آئے ڈیویڈ ویلیمسن نے اپنے انتیم گین پر ویرات کولی کو بینہ خاتہ کھولے پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو دوسرا بڑا جھٹکا کیول 27 رنوں پر لگیا اب کپتان روش شرما کا ساتھ دینے میدان پر شیہ سیئر آ چکے تھے ان دونوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دھرے دھرے آگے بڑھایا اور بھارتی ٹیم کے سکور کو اور ٹیم انڈیا کو چالیس رنوں کے سکور پر تین بڑا جھٹکا لگیا لیکن کپتان روش شرما کے لیے میدان پر ٹی کے ہوئے تھے اور اب ان کا ساتھ دینے کے لیے کیل رہا ہولا چکے تھے یہ دونوں بال دھرے دھرے سور کو آگے بڑھانے لگے اور بھارت کے سکور کو پچاس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم انڈیا کچھوے کے ربطار سے آگے بڑھ رہی تھی بھارتی بلے باجوں کو رن بنانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی وہیں انگلینڈ کے گین باجوں کو سامنا کٹھنائیاں اٹھا کر کر رہے تھے وہیں میدان پر کپتان روش شرما بھی کئی دفعہ انگلینڈ کے گین باجوں کو گین پر بچ گئے لیکن وہیں میدان پر انگلینڈ کے ہر گین باجوں کو سامنا کر رہے تھے اور اپنے بلے سے دھیرے دھیرے رن بھی نکال رہے تھے اور ٹیم کو بڑی مشکل سے باہر نکالنے کے پوری کوشش کر رہے تھے وہیں میدان پر کیل رہول پوری طرح سے سنگش کرتے دکھ رہے تھے ان کے بلے سرن نکلنا بہت مشکل آ رہا تھا انگلینڈ کے گیندباج خطرنا گیندباجی کر رہے تھے اور بہت گنجوسی سرن دے رہے تھے سٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی بھارت کی بلے باجی دیکھ کر نیراش ہو گئے کیونکہ بھارتی بلے باج رن بلکل بھی نہیں بنا پا رہے تھے مگر روحیت نے ٹیم کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے سمل سمل کر بیٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے ٹیم کو 20 اوبر میں 70 رنوں تک پہنچا دیا وہیں روح شرما نے 21 اوبر کی تیسری گیند پر راشن کو خطرناک چوکا لگا کر انٹرنیشنل کرکٹ میں 18000 رن پورے کر لیے اور اسی ساتھ روح شرما اپنے آدھر شتک کے بیعت قریب پہنچ گئے اور وہیں ٹیم انڈیا کے سکور کو بھی تیجی سے آگے بڑھانے لگے لیکن انگلینڈ کے گیند باج مارک بوٹ سے لے کر عدل رشید تک ہر کوئی شاندار گیند باجی کا نظارہ دکھا رہا تھا ان دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم کے لیے 40 رن سے عدی کی ساجداری پوری کر لی یہ دونوں بلے باج بہدہ کرامہ کنداز میں بیٹنگ کرنے لگے اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے رویت اور کیل راہول دونوں اچھی لمحے میں آ چکے تھے اور رویش شرما نے مارک بوٹ کی گیند پر شاندار شاٹ لگا کر دو رن بٹور کر اپنا آردشتہ تک پورا کر لیا اس کے بعد رویش شرما رکنے گناہ ملیے اور اگلی گیند پر انہوں نے شاندار چھکا جڑ دیا جسے دیکھ کر اسٹیڈیا میں بیٹھے سبھی درشک حیران رہ گئے یہ دونوں بلے باج تیجی سے رن بڑھانے لگے اور دیکھتے دیکھتے ان دونوں بلے باجوں نے ٹیم کے سکور کو چوبیس اوبر میں تین وکٹ پر نوازی رنو تک پہنچا دیا وہیں کپتان لوی شرما انہتر گیند پر تین گگن چمبی چھکے اور چھے چوکے لگا کر سنتاون گیند پر بلے باجی کر رہے تھے وہیں کئل راہول سہتیس گیند پر ایک چوک ایک ساتھ انیس رن بنا کر بیدان پر ساتھ نبھا رہے تھے ان دونوں کی بلے باجی دیکھ کر یہ لگنے لگا ٹیم انڈیا تین سو سہدھی کانکڑا انگلینڈ کے سامنے رکھنے میں سکچم ہوگی کیونکہ دونوں بلے باج ٹیم کے سکور کو آکرہ مک انداز میں بڑھانے لگے اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھندی بات